اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آج میں آپ کو چار ایسے ایپس کے بارے میں بتاؤں گا جو زندگی بر آپ کو پائدہ دیتے رہیں گے اگر یہ ایپس آپ کے موبائل میں انسٹال نہیں ہیں تو یہ ویڈو دیکھنے کے بعد پوری انسٹال کریں تو ہمارے پاس نمبر چار پہ آتا ہے گرامرلی یہ آپ کے گرامرٹیکل مسٹیکس کو نکال کر درست کرتا ہے آپ اپنے آسائیمنٹس پیرگراب اس کی ماس سے چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ آپ کو آر ورڈ کے بے شمار سینو نیمز پائنٹ کر کے دیتا ہے اگر آپ اپنے گرامر اور ویکیبلری کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایپ کو انسٹال ضرور کریں تو ہمارے پاس نمبر تین پہ آتا ہے گوگل نوڈز آپ اکثر اپنے نوڈز کاپیوں یا ڈائری میں لکھتے ہیں اور وقت کے ساتھ آپ انہیں کو دیتے ہیں مگر یہ ایک ایسا ایپ ہے جس کی مدد سے آپ اپنے نوڈز اپنے پاس عمر بر رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا موبائل کو جائیں یا آپ اپنے موبائل کو ایکسچنج کریں تب بھی آپ کے نوڈز آپ کے پاس ہی رہیں گے جس آپ کو اپنا ایمیل پاسورٹ یاد رکھنا ہے جب بھی آپ اپنا ایمیل اوپن کریں گے تو آپ کے نوڈز آپ کے پاس خود بخود آ جائیں گے آپ نوڈز میں جو بھی لکھتے ہیں وہ خود بخود سے بوجھ جاتے ہیں تو اسی لئے آپ اپنے آسائیمنٹس نوڈز ہمیشہ اپنے پوکٹ میں رکھ سکتے ہیں دوستو میں نے نمبر دو پہ رکھا ہے یو ڈکشنری کو سٹورنٹس اکثر کنفیجن میں رہتے ہیں کہ کون سا ڈکشنری استعمال کریں تو میں ان کو یہ ڈکشنری ریکمینڈ کروں گا کیونکہ یہ ایک آل ان ون ڈکشنری ہے یہ آپ کو آر وارڈ کا میننگ انگلش اور اردو دونوں میں بتاتا ہے اس کے علاوہ آر وارڈ کے پارٹس او فی سپیچ سمیت انٹرونیمز اور سینونیمز بھی بتاتا ہے جو کہ بہت یوسپل ہیں اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ بینہ انٹرنیٹ کے اپنے اردو سینٹنسز کو انگلش اور انگلش سینٹنسز کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ساری زبانیں موجود ہیں جس میں آپ کسی بھی وارڈ کا میننگ اور ٹرانسلیشن ڈون سکتے ہیں اس کے بہت سارے یوسپل پیچرز آپ کو بس ایک بار ڈاؤنلوڈ کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت بھی کبھی نہیں پڑے گی دوستو میں نے نمبر ون پہ ایک ایسے زبردست ٹیپس کو رکھا ہے جو آپ کو آسائیمنٹس لکھنے میں بہت مدد کرے گا اور بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے اس زبردست ٹیپس کا نام ہے مایکروسوپٹ اوپیز بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مایکروسوپٹ کا استعمال صرف کمپیوٹر پر کیا جا سکتا ہے مگر اب آپ ان سب کو اپنے موبائل میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ اپنے بہت سارے ڈاکومنٹس پائلز اور نوٹس بنا سکتے ہیں اور بعد میں اسے پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرنٹر نہیں ہے تو آپ بازار سے بھی ان کو پرنٹ کر سکتے ہیں اسکول اور کالج کے سٹورنٹ اسے اپ کوئنسٹور ضرور کریں اور ان کا استعمال ضرور سیکھیں کیونکہ انویسٹر کے سٹورنٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ تمام ٹیچرز اس کی مدد سے اپنے کوئسٹن پیپرز بھی تیار کرتے ہیں مزید ایسے یوسپل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل لرننگ وائلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں